بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے نبوت کی دائرے سے مطالعہ جو خدمت ہوتی ہے وہ دین کی دعوت ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام نے خدمت خلق کا پریدہ بھی انجام لیا دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی ایک تطبیر میں ان کی ایک رائے میں پورے ملک مصر کو کہ سات سال کے قہد میں مقتلعہ ہونے والے افراد کو خلقہ انتظار کیا یہ معمولی کام نہیں ایک پورا ملک جو قہد کا شکار بنے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر میں ایک تعبیر بھی بتلائی اور تطبیر بھی بتلائی اور ایسی تطبیر بتلائی جس کی وجہ سے مصر اور مصر کے اطراف نے معلوم کہ قہد میں مقتلعہ ہونے کے تو اندشے تھے اور آپ کی تطبیر نے مصر والوں کو قہد میں مقتلعہ ہونے سے بچایا واقعہ کیا ہوا یاکلہن ما قدمتم دہن الا قلیلا الا قلیلا ممہ تحسنن ثم اکتی من بعد ذارک عامن فیہی یغاة الناس و فیہی احسنن مصر کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسے وہ ہوتا پریشان ہوا اور اس نے اپنے ارکان سلطنت خواب کی تعبیر دینے والے کاہینوں کو جمع کیا جمع کر کے اس نے اپنا وہ خواب ان سے بیان کیا خواب کیا دیکھا تھا اس نے بادشاہ نہیں خواب میں یہ بات دیکھی کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ لاغی اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں ساتھ موٹی گائیں وہ نہ پریشائی کہ ساتھ موٹی گائیں ساتھ موٹی گائیں کھائیں مگر الٹا ہو رہا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ لاغی اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں اسی طرح کھیت میں جو باگیاں ہوتی ہیں سات باگیاں ایسی ہیں جو سبز ہیں اور ان کے علاوہ ساتھ اور بالیاں ہیں جو بلکل خوشک ہیں اور خوشک بالیوں نے سب بالیوں کو لپیٹ کر خوشک کر دیا ہے عجیب قسم کا خواب وقت کے بعد شارع دیکھا بہت پریشان ہوا سارے لوگوں کو جمع کیا کانی صدیانت کو جمع کیا کانینوں کو جمع کیا سب سے خواب کی تعبیر کچھیں کے بھی خواب میں نے یہ دیکھا اس کی تعبیر بدلا سارے درباریوں نے ٹالورڈل سے کام دیا ناواقفیت کا اظہار کیا کوئی صحیح جواب نہ دے سکا اور کہا کہ باشا سرامت یہ تو خیالی خواب ہے اس میں کھبرانے کی کوئی بات نہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں بہنی آن یہ قصہ یہ ادھر ہوا ادھر یہ بات جب محل میں ہو رہی تھی تو اس وقت وہ قیدی بھی موجود تھا جو قید خانے میں حضرت عیسو بلے سرام کے ساتھ تھا جس نے خود بھی خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت عیسو بلے سرام میں دی تھی اور وہ تعبیر اس کی سچی بھی نکلی تھی کہ وہ قید خانے سے رہا ہوگا پھر باشا کے محل میں دوبارہ خدمت پر معمول ہو جائے گا اس کو اپنا خواب یاد آیا باشا کے اس خواب کی جب باتی ہو رہی تھی محل میں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بادشاہ وقت کے اس خواب کی تعبیر کو زیادہ سے زیادہ جاننے والا وہی شخص ہے جو قید خانے میں ہے عیسو بلے سرام کے ساتھ تھے چنانچہ اس نے بادشاہ سے یہ بات رکھی کے کہ بادشاہ میں اس خواب کی تعبیر لے آتا ہوں آپ مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیں چنانچہ وہ سابقہ فوجی قید خانے میں پہنچا عیسو بلے سرام سے بادشاہ کا یہ خواب بیان کیا وہی خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا سات موڈی گائیں سات دبڈی گائیں سات دبڈی گائیں سات موڈی گائیں سات موڈی گائیں کو کھا رہی ہیں سات جو ہے سبز بالے ہیں سات خوشک بالیاں ہیں سات خوشک بالیاں جو ہے سبز بالیوں کو لپیٹی بھی ہیں اس کو خوشک کر چکی ہیں یہ خواب اس قیدی صابقہ خوشی نے خید خانے میں پہنچ کر عیسو بلے سلام خید خانے میں اس لحمندے جا کر اس دنے بار بدلائی جنا کہ وہ خید خانے میں پہنچا عیسو بلے سلام سامنے خواب بادشاہ کا یہ خواب بیان کیا حضر عیسو بلے سلام نے اس خواب کی تعبیر تھی کہ سات فرباہ گائیوں سے مراد خوب پاریش پیداوار فراوانی سر سب تو چاہتا بھی بس تم سات سال تک متواتل غلہ اگاتے رہو اور فصل کاٹتے رہو خوب پاریش ہوتی رہی تھی مگر ضرورت کے علاوہ کا جو بھی غلہ ہے اس کو اسی طرح محفوظ رکھو پھر تم سات سالوں کے بعد سات برس ایسے سخت اور قرص کے آئیں گے جس وقت یہ سارا زخیرہ کام آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواب پارشاہ کو بیان کیا یہ خواب پارشاہ کو بہتا چک ہوا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کے مطابق عمل کیا گیا پورے مصر میں اس قہد سے بچنے کا جو ذریعہ بنے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے مانم بھی ہوں کہ یہ واقعی انبیاء پورے ملک کے اندر یہ تبدیلی داستے ہیں انبیاء کی یہ خدمات رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر اور اس تبدیل کے ذریعے سے انہوں نے مل ملک کے سات سال کے قہد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو قصص سالی سے بچا دیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سب کو اس باقیے سے سبق حاضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ہمیں بحمد اللہ